اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم چپٹر نمبر ٹویل فیسی پارٹ ون کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مزید اس کے انشاءاللہ دو لیکچر ہوں گے اس کے بعد پارٹ ون جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو قیسن نمبر ون ہے ہمارے پاس اٹرائی اینگل ہیس ٹو ایلیمنٹس، ٹری ایلیمنٹس، فور ایلیمنٹس اور سکس موسٹلی آپ میں سے کیا سوچ رہا ہوں گے کہ ٹرائی اینگل کے تھری ایلیمنٹس ہوتے ہیں حالانکہ اس کے کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں سکس ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور سکس ایلیمنٹس کون سے ہیں اس میں تھری اینگلز تھری سائیڈز ٹھیک ہے اینگلز کو کیا بولتے ہیں اکیوٹ آپٹیوز رائٹ ٹھیک ہے یہ تین اور سائیڈز آپ کو پتہ ہے ایک آہیسوسیلس چلے ہوتی، ایک سکیلین ہوتی ہیں ایک کیلین ہوتی ہے یہ تین ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل کتنے ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے ایٹی ٹاپ آف آکلیف ایٹی میٹر ہائی دہ اینگل آف دیپریشن آف آ بوٹ آئیف آف آف آ lite اگ لائپ آف آف آ pelیец ہے ایٹین انٹو سکیل رووٹ 3 میٹر دا اینگل ایلفا اب کچھ چیزیں آپ کو سمجھنا ہوگی کہ ہمارے پاس اینگل آف ڈپریشن کیا ہوتا ہے اور نیچے ہم پڑھیں گے اینگل آف ایلیویشن کیا ہوتا ہے یہ ایک کوئی سیدھی لائن ہے اس کو پوائنٹ اے کا نام دے دیں اور یہ پوائنٹ او ہے ٹھیک ہے اب ایک اینگل اس سے اوپر بن رہا ہے اس کو میں الفا کا نام دیتا ہوں ایک اینگل اس سے نیچے بن رہا ہے اس کو میں بیٹا کا نام دیتا ہوں اب فرض کریں آپ کی آنکھ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے آپ کی آنکھ یہاں سے دیکھ رہی ہے سیدھا کس پوائنٹ کو اے کو تو اگر کوئی چیز اس پوائنٹ پہ پڑھی ہے جسے میں نے بی کا نام دیا ہے تو آپ اس اے سے اوپر دیکھیں گے تو آپ کی آنکھ اور اس پوائنٹ بی کے دمیان جو اینگل الفہ بن رہا ہے یہ اینگل آف ایلیویشن ہے کیا ہے اینگل آف ایلیویشن ہے اسی طرح آپ جو ہے نیچے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اینگل جو آنکھ اور آپ سی کے درمیان بیٹا بنے گا اور اسے کیا بولیں گے ڈی پریشن اسے کیا بولیں گے ڈی پریشن بولیں گے اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ایک جو ایٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اچھا انگل آف ڈیپریشن آف ایلیویشن آف آ بولٹ is nullفہ اب یہاں پہ کوئی بولٹ ہے اس کو بی کہہ دیتے ہیں بولٹ کہہ دیتے ہیں اس کا اور اس کا جو ایٹی انٹو کہہ دیتے ہیں اب دیکھیں آپ کی آنکھ فرض کریں یہاں پہ ہے کیونکہ top of the cliff کی بات ہو رہی ہے تو angle of depression ہم نے alpha find کرنا ہے اصل میں تو آپ یہ ہے نا ٹھیک ہے یہ ہے آپ کی آنکھ آگے سامنے دیکھ رہی ہے اب چونکہ ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے کس کو boat کو تو یہاں پہ جو angle بن رہا ہے نیچے کی طرف وہ کتنا ہوگا ہمارے پاس alpha کیا ہوگا alpha ہوگا ٹھیک ہے یہ جتنا angle یہاں پہ بنتا ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ angle ہے پھر یہ اور یہ angle کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں تو یہاں سے alpha calculate کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے ہم tangent کا ساہرہ لیں گے tangent alpha کیا ہوگا 80 by 80 into square root 3 یہ سے cancel ہو گیا 1 by square root 3 اور alpha کس کے برابر آ جائے گا 10 inverse of 1 by 3 which is equal to pi by 6 ٹھیک ہے clear ہو گیا depression تھا یہاں پہ angle پہ نہ یہ اور یہ angle کیا ہوتے ہیں same ہوتے ہیں یہ side given ہے یہ side given ہے ہم نے tangent لگا اور pi by 6 ہمارا answer آ گیا اب وہ کہتا ہے کہ when we look an object above the horizontal ray the angle form ہے دیکھیں جب horizontal ray سے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس angle of elevation بنتا ہے اور جب نیچے دیکھتے ہیں تو angle of depression بنتا ہے یہ دونوں mc کی حضوری سے related تھے a triangle which is not right اب جو right نہیں ہوتی جس کا یہ میں کوئی بھی angle 90 کا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے oblique triangle ہوتی ہے isocellus یہ side سے related ہے جس کی دو sides برابر ہوں scale lane یہ بھی side سے related ہے جس کی تینوں جو sides ہیں وہ different lengths کیوں اور right isocellus کا مطلب ہے دو sides بھی برابر ہوں angle بھی right ہو لیکن اس نے کہا کہ وہ right نہ ہو تو پھر ہمارے پاس option کون سا بچتا ہے oblique triangle کا to solve an oblique triangle دیکھیں گر right angle triangle ہوتی ہے تو pythagoras theorem ہم use کرتے ہیں اگر oblique triangle کی بات کی جائے تو پھر laf sign laf cosine life tangents یہ تینوں la جو ہے ہم use کرتے ہیں اس کو حل کرنے کے لئے oblique triangle کو in any triangle bc b square plus c square minus c square two bc cosine la ہے بھائی آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور یہ two bc cause alpha کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ cosine la کے تین دیے ہوئے ہوں گے وہ آپ نے یاد کرنے ہیں which can be reduced to pythagoras theorem دیکھیں وہ کہتا ہے کہ کون سا sine laf cosine یا tangent laf cosine بنایا جا سکتا ہے تو وہ ہمارے پاس laf cosine ہے نیچے example ہے اگلے اس میں دیکھ لیتے ہیں in any triangle abc beta is equal to 90 ٹھیک ہے یہ اب آپ کے پاس laf cosine ہے cause beta کے لئے اگر beta 90 لے لیں تو cause 90 zero یہ پورا portion zero ہو جائے گا آپ کے پاس بچائے گا b square is equal to c square plus a square which is pathagoras theorem تو یہاں بھی یہی پوچھتا ہے کہ beta اگر 90 ہے تو آپ کا یہ کیا بن جاتا ہے تو یہ ہمارا pathagoras theorem بن جاتا ہے in any triangle abc laf tangent تو a minus b اور a plus b tangent alpha minus beta by 2 over tangent alpha plus beta by 2 یہ ہے اب یہ فارمولے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے in any triangle abc s minus b اور s minus c اور bc تو یہاں پہ a کا بالکل ذکر ہی نہیں ہے تو یہ sine alpha by 2 کے قول ہے اسی طرح یہاں پہ b نہیں ہے تو sine beta by 2 اسی طرح یہاں پہ c نہیں ہے تو sine gamma by 2 ٹھیک ہے اس طرح آپ نے tricks بنا کے اس کو یاد کرنا ہے in any triangle cause alpha by 2 ٹھیک ہے cause alpha by 2 اب چکے cause کی باری ہے اور cause alpha ہے تو اوپر a ہونا لازمی ہے s into s minus ہے نیچے اوپر اگر a ہے تو نیچے bc ہونا چاہیے اس میں کون سا ہوگا یہ والا ہوگا same اگر beta کی بات ہے تو اوپر b اور نیچے a c ہونا چاہیے اور gamma کی بات کی جائے تو اوپر c اور نیچے a b ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ باقی کو چھوڑ دیں آپ چھوٹ چھوٹ چیزیں یاد رکھ لیں آپ کو بہت کام دیں in triangle a b c with usual notation s is equal to s چھو ہے اس کو کیا بولتا ہے a plus b plus c by 2 ٹھیک ہے اور s into s minus ہے آپ چونکے s into s minus a اور s minus b یہ دیکھیں یہ اصل میں اوپر والا s into s minus a ہمیں یاد دلا رہا ہے cause alpha y2 کی نیچے والا sign alpha y2 دیکھیں اس کی اگر original حالت میں لکھتوں نہ تو پھر آپ کو جلدی سمجھ آئے گا اصل میں یہ یہ تھا ٹھیک ہے یہ اوپر والا تھا cause alpha by 2 اور نیچے والا کیا تھا بھائی sign alpha by 2 ٹھیک ہے تو یہ کس کی کوئل آ گیا cut alpha by 2 طرح یہ کس کے برابر ہوگا cut beta by 2 کے اور یہ کس کے کوئل ہوگا cut gamma by 2 کے اب اس کا ریسی pro کا لے کے پھر سے اس کو لکھنا شروع کر دیا ہے تو نیچے دیکھتے جائیں c ہے تو پھر ten gamma ہوگا b ہے تو ten beta ہوگا اور اگر نیچے c ہے تو اچھا اس میں سارا مائنس آنا تھا یہ mistake اگر c ہے تو یہ tangent gamma by 2 اگر آپ اس کو ٹھیک نہ بھی کریں plus میں نینے نینے تو پھر none of these والا option بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں we can solve an oblique triangle if وہ کہتا ہے oblique triangle کو کب solve کر سکتے ہیں اگر اس کی ایک سائٹ دو angle given ہو three sides given ہو two sides and one angle یا ان کے دیئے ان کے ساتھ والے angle بھی دیئے گئے ہوں تو ٹھیک ہے جی یہ سارے cases کو ہم جو ہے solve کر سکتے ہیں love sign, cosine اور love tangent سے تو I love these جو ہے یہاں پہ option ہے solve an oblique triangle we measure the three sides are given جب تینوں sides دی گئے ہوں تو پھر ہم کون سا فارمولہ لگاتے ہیں love cosine لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں ہوتا ہے فرض کریں b² plus c² minus a² is equal to 2bc cause of alpha اسی طرح پھر سے یہاں پہ آ جائے گا a² plus c² minus b² is equal to 2ac cause beta similarly the smallest angle of del abc when a is equal to 37.34 b is equal to 3.24 c is equal to 35.06 تو دیکھیں جس کی length سب سے کم ہوگی نا وہ angle بھی سب سے کم ہوگا تو یہاں پہ بیٹا ہوگا area of triangle in terms of measure of two sides and their included angle is half bc sin alpha half ca sin beta half ab sin gamma all of these تو یہ جو ہے نا area of triangle کے تینوں فارمولے ہیں in any triangle in any triangle abc area of triangle is area of triangle half ca sin alpha half ab sin gamma half ab sin beta تو یہاں پہ یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیں کہ اگر بی سی ہے تو سائن الفا ہے سی ہے تو سائن بیٹا ہے abe تو گہما ہے مطلب اگر abe تو یہاں پہ گہما ہے یہ والا option ٹھیک ہوگا باقی ٹھیک نہیں ہے area of triangle in terms of measure of one side and two angle دیکھیں یہ a square sine beta gamma اور alpha اب دیکھنا angle اگر دو دیئے گئے تو تیسرا ہم find کر سکتے ہیں تینوں angle آ جائیں گے اور ایک سائیڈ ہمارے پاس given ہوگی تو ہم area of the triangle معلوم کر سکتے ہیں یہ تینوں کے تینوں فارمولے ہم use کر سکتے ہیں in any triangle abc hero formula is اچھا اس میں درمیان میں بھائی منس ہے ان کے hero formula جو ہے یہ کیا ہے s into s minus a s minus b s minus c تو یہ c والا option ٹھیک ہے in any triangle of the usual notation which one of them is true a b sine gamma یہ بھی ٹھیک ہے b c sine alpha یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر دونوں طرف سے square root لے لیے جائیں تو یہاں پہ یہ والا گھر پڑھ کر رہے ہیں یہاں پہ کیا غلطی ہے a کا square ہونا چاہیے تھا تب یہ ٹھیک تھا اس نے بھی یہی پوچھا ہے کہ کونسا ٹھیک نہیں ہے the circle passing through the three verses of a triangle three verses of a triangle یہ triangle ہے اور وہ جو circle ہے وہ اس طرح پاس کر رہا ہے اوکے یہ بالکل باہر سے ہے بھائی ٹھیک ہے اندر سے نہیں ہے بلکہ باہر سے تو اس کو circum circle کہتے ہیں اور right by sector کو جہاں پہ ملتے ہیں اس کو circum center کہا جاتا ہے ٹھیک ہے right by sector right by sector کون سے ہوتے ہیں جو 90 کا angle بھی بناتے ہیں اور mid میں سے بھی ہوتے ہیں by sector بھی کر رہے ہوتے ہیں radius اس کا جو ہے اس کو circum radius کہتے ہیں اور اس کو capital r سے denote کرنے یاد رکھنا ہے تو a over two sine alpha یہ بھی r کے برابر ہے ٹھیک ہے اور b over sine beta b over sine beta two r کے equal آئے گا اس میں دیکھ لیں b over sine beta کا لیں تو two ادھر multiply ہو جائے گا اسی طرح sine gamma نکال لیں گے دوسری سائٹ پہ تو a over sorry c over two r بنے گا کیونکہ angle gamma ہے تو c آئے گا in any triangle abc with usual notation r r is equal to abc over four lambda اس کا پورے کا پورا فارمولا ہے in any triangle abc with usual notation abc اب یہاں سے abc کی value نکالتے ہیں یہاں سے نکال لیں بھئی اگر یہ abc over four delta ہے تو abc کیا ہوگا four r delta ہوگا the circle drawn inside a circle touching its three side internally اب ایک ایسا circle جو تینوں سائڈوں کو internally touch کریں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ بھی touch کریں ٹھیک ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں inscribed circle یا in circle بھی سے بولتے ہیں اس کے center کو جہاں پہ اس کے bisector اب دیکھیں صرف bisector کی بات ہو رہی ہے right bisector کی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو کیا بولیں گے in center بولتے ہیں اور اس کے radius کو جو ہے وہاں small r سے denote کرتے ہیں in any triangle abc with usual notation its radius is del over s ٹھیک ہے یہ in circle کی بات کی جاتے ہیں غور سے پڑھنا ہے in radius کی بات ہو رہی ہے a circle which touches one sides of a triangle externally and other to produce side internally اب یہ کس طرح کا ہوگا یہ ایک triangle ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو آگے بڑھا دیں یہ produce side ہوگے یہ بھی produce side ہوگے اب وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا circle ہے جو اس کو یہ اس type کا circle ہے یعنی کہ یہ ایک سائٹ کو externally اور جو اس کی produce sides ہیں جو ہم نے خود سے آگے بڑھائی ہوں اس کو internally touch کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ascribed circle اس کو ایک سرکل بھی بولتے ہیں e circle بھی بولتے ہیں اس کے تینوں نام ہیں تو یہ آلافتیس ہیں اسی طرح ان کا جو center ہوگا جہاں پہ اس کے بائی سیکٹر ٹھیک ہے یہ والے یہ سارے مل رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کو ہم بولتے ہیں ascribe center کہہ دیں x center کہہ دیں e center کہہ دیں جو بھی کہہ دیں all of these in any triangle a b c with usual notation del over s minus a اگر s minus a ہوگا تو r1 ہوگا اگر s minus b ہوگا تو r2 ہوگا اگر s minus c ہوگا تو r3 ہوگا r3 کے بارے میں پوچھا ہے تو یہ s minus c ہے in any triangle a b c r r1 ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا آپ کے پاس 1 2 3 یہاں سے آپ اس کی value put کر سکتے ہیں r کی del over s ہے اور یہ a b c over 4 delta ہے اور یہ delta over s minus a اس کو سوال کیا جا سکتا ہے laf sign jyver sign alpha b sign beta se اگر s crash protocol بھی لے لیں کوئی فرق نہیں اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ all of these ٹھیک ہے area of triangle a b c b c sign beta sign gamma b c sign alpha تو یہاں پہ دیکھیں b c sign beta غلط ہے b c sign gamma یہ بھی غلط ہے b c sign alpha یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو بتایا ہے اگر ادھر b c ہے تو ادھر alpha ہونا چاہیے سرکم سرکل r is equal to a b c over 4 ڈیلٹا یہ بھی بھی ہم نے پڑھا ہے beta 60 gamma 90 تو ہم نے پڑھا ہوا ہے alpha plus beta plus gamma is equal to 180 ٹھیک ہے جو three angles ہیں triangle کے ان کا sum 180 equal ہوتا ہے beta 60 gamma 15 یہ total ہو گیا 75 اور alpha آ گیا 105 ٹھیک ہے یہ دوسری سائٹ پہ minus ہو جائے گا r three delta over s minus c and s minus a r1 اور r2 کیا ہوگا delta over s minus b ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا انشاءاللہ next lecture میں chapter number 13